سلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک زیڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر آئی جی پنجاب انام غنی کا فیصل آباد میں دو گروپس کی فائرنگ میں دو افراد کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس آر پی آف ایسال آباد سے واقعے کی ریپورٹ طلب ملزمان کو جلد جل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہوگی کلاشن کوف کلچر کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ماہ جنوری میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور اسلحے کی نمائش کرنے پر 689 مقدمات درج لاہور پولیس نے مقدمات درج کرتے ہوئے 683 ملزمان کو گرفتار کیا کریک ڈاؤن کے دوران 542 پسٹلز، 10 ریوالورز، 36 بندوقیں قبضے میں لے لی گئیں 83 رائفلز، 9 جدید آٹومیٹک لاشن کوف، 7000 سے زائد گولیاں برامت سوشل میڈیا پر ہوای فائرنگ کی ویڈیوز اپنوڈ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رہا ہوای فائرنگ کے واقعات میں 92 مقدمات درج 133 ملزمان کو گرفتار کیا گیا سی سی پیو لاہور کا شادی بیعہ کی تقریبات میں اس لحی کی نمائش کرنے والوں کے خلاف سکت کارروائی کا حکم سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈاؤگر کا کہنا ہے کہ کراشن کوف کلچر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے اس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی حدایت پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کہانہ پولیس کی کارروائی، دانیال نامی منشیات فروش کی رفتار ملزم کے قبضے سے شراب کی اور تالیس پوتل برامند ملزم کے خلاف مقدمات درج مزید تحقیقات شروع نشتہ کلونی پولیس کی بروقت کا روائی شہری خالد کے پلوٹ پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی تین ملزمان گرفتار، اسلحہ برامند ملزم داؤت سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کر کے لوگوں میں خوف و حراج پھیلاتا تھا ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش شروع اسپی موڈلٹون دوست محمد کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کی پروپٹی ہتھیانے والے قبضہ مافیا سے آہنی ہاتھوں نمٹا جا رہا ہے لاہور انیویسٹگیشن پولیس کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا پانچ مغوی بازیاب شیرہ کورٹ کی علاقے سے اغواہ ہونے والی پنتالیس سالہ سبا سمیت اس کے تین بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا سبا بی بی خاون سے نراز ہو کر اپنے تین بچوں سمیت گجران والا چلی گئی تھی شیرہ کورٹ انیویسٹگیشن پولیس نے مغوی نصراللہ علی کو بازیاب کروا لیا مغوی نصراللہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا تھا ویہاری سے وافی پر گھر کا راستہ بھول گیا تھا انچارج انیویسٹگیشن شیرہ کورٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مغویان کو تلاش کیا ایس ایس پی انیویسٹگیشن عبدالغفار کے سرانی کا کہنا ہے کہ شہریوں کی شقایات پر فوری مقدمات کا اندراج پولیس کی اولین ترجی ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائیت www.psca.tv